حارم رشید ایک مرتبہ مکہ میں آیا تو عوام کو تواف کرنے سے روک دی تاکہ وہ خود تنہا تواف کر سکے اور جب وہ تواف کرنے لگا تو جھٹ ایک عرابی نے سبقت کر کے اس کے ساتھ تواف کرنا شروع کر دیا حارم رشید کو یہ بات مغوار وزرین اور اپنے حاجیف کی طرف دیکھا جب حاجیف نے اپنے بادشاہ کی مغزیف آگر عرابی سے کہا نیا عرابی یہاں سے ہر جاؤ تاکہ امیر المومنین تواف کر سکے عرابی نے جواب دیا خدا کی نزدیک اس مقام میں چھوٹے بڑے ادنا و عالی امیر و غریب اور راہی و راہی یہ سب برابر ہیں یہاں کون چھوٹا کون بڑا ہے جاؤ میں نہ ہکتا حارم رشید نے اس کی گفتگو سنی تو حاجیف سے کہا اسے رہنے کے اس کے بعد حارم رشید حجیف اصوت کو چھوٹنے کی میں آگر بڑا تو عرابی نے سبقت کر کے حجیف اصوت کو چھوٹنیا حارم رشید جب مقام میں برائیم نے نماز پھنے ہو بڑا تو عرابی نے سبقت کر کے وہاں پہلے نماز پھنے شروع کر دی حارم رشید جب تباہ نماز سے فارغ ہوا تو حاجیف سے کہا کہ اس حارم رشید تو میرے پاس بلالاؤ چنانچہ حاج جایا اور حارم رشید سے کہنے لگا چھوٹنے ہم میرے دنوں میں بلاتے ہیں حارم رشید نے کہا حجیف اصوت کی حاجیت نہیں ہے پھر میں کیوں جاؤں ہاں اگر انہیں مجھ سے کوئی کام ہے تو خوب میرے پاس کوئی نہیں آگے آج یہ سن کر اس سے میں آ کر واپس ہوا اور اس کا جواب حارم رشید کو سنا دیا حارم رشید نے سن کر کہا بے شک وہ ٹھیک کہتا ہے مجھے خود اس کے پاس چلنا چاہیے چنانچہ حارم رشید خود اس آرازی کے پاس پہنچے اس کے سامنے پڑھنے پر السلام علیکم کہا جس کا جواب والی السلام کہہ کر آرازی نے دیا آرازی نے کہا بھئی اجازت ہے دہلے جاؤں آرازی نے جواب دیا یہ دھر نہ آپ کا ہے نہ میرا پھر جسے اجازت کے سن اور میں اجازت دینے والا کو یہاں ہم سب براغر ہیں آپ چاہیں تو بیٹھے جائیں چاہیں تو واپس چلے جائیں حارم رشید اس پس کے جرائیت عویز وفتگو سن کر حیران رہ گیا اسے غمان جاتا کہ ایسی وفتگو بھی کوئی اس سے کر سکتا ہے پھر وہ آرازی کے پہلے میں بیٹھے گیا اور کہنے لگا میاں آرازی میں نے میں تم سے تمہارے فرز کے مطالعہ امچتا ہوں کیا تم بتا سکو گے اگر تم اپنے فرز پر روشنی ڈال سکو تو میں تمہارا قائل ہو جاؤں آرازی نے جواب دیا آپ کا یہ سوال معلوم بن کر ہے یا متعلوم بن کر ہے حارم رشید نے کہا متعلوم بن کر آرازی نے کہا تو پھر تعلیم علموں کی طرح سامنے عدب سے پھر سکھو پھر پھر چھو چنانچہ حارم رشید موت دبانہ تلقیز سامنے پہلے گیا پھر فرز کے مطالعہ پوچھا آرازی نے جواب دیا کہ ایک فرز بطاقے پانچ سترہ فرز بطاقے چونتیس یا چورانے ہو چالیس میں سے ایک فرز کا بیان کرو یا عمر بھر میں ایک فرز کا یہ تفصیل سنکر حارم رشید نے ہس کر کہا اینا تو تم سے ایک فرز کا پنچا ہے اور تم دنیا پر کا حساب لگتی ہے آرازی نے کہا آرازی نے کہا آرازی نے کہا اگر دنیا میں حساب نہ ہوتا تو قیام اکبرو خالق مخلوق سے کبھی حساب لیتا آرازی نے اس کا نام دیکھا اسے صفحات کیا ہے اور اسے ہم نے نہیں پہا کہ دوسرے نہ آگیا وہ جب اس سے اینہا ہوتا کہنے لگا قصہ صفحہ خودا ہوتا تو تمہرے صفحات کا جواب لگیا تو تجھے صفحات کی فرز کے پر گیا مروادت آجا کہا میرے لوگوں میں جانے نہیں اس حراری شرکت کے پہلے اسے جانبک شرکت پر بائدہ نہیں آرازی نے سوکرکت کبھی خلقہ کر دوسرے آرازی نے سوکرکت زیادہ ہے رہنے اور چاہرکت اس قضاء دفت حساب لگتی ہے آرازی نے جواب لگیا تم دونوں کی موقع کہ گفتگو سوکر کہ ایک تم دونوں میں سے ایسی موت لے آنے کا مرتبی ہے جو آئی نہیں اور دوسرا ایسی موت کو ہٹا رہا ہے جو آ چکی بھلا ایسی ناماکور باتیں اتانا تسلیم کر سکتا ہے آرازی نے سوکر بے حد نادم گو اور منت کرنے لگا منت سے کہنے لگا بھائی اب تو مجھے تمہارے جواب کا بے حد شعب ہے بڑائے خدا میرے سوال کا جواب ضرور دیجئے آرازی نے کہا لگو سنو تمہارے سوال اس فرض کے مطال لگے جو خدا نے مجھ پر کیا ہے تو خدا تو مجھ پر بہت سے فرائد ہیں میں نے جن تم سے ایک فرض کا کہا تھا وہ دین اسلام ہے اور جو پانچ فرض کہے تھے وہ پانچ نمازیں ہیں اور جو سترہ فرض ہیں وہ دن رات کے سترہ رکھاتے ہیں اور چوتیس فرض دن رات کے ستے ہیں اور چورانے فرض وہ ان سب رکھاتا بھی تھے تک برات ہیں اور جو میں نے چاریس میں سے ایک فرض کہا تھا وہ چاریس دن رات سے ایک دن رات کے سترہ ہیں اور ساری دن رات میں سے ایک فرض وہ حج ہے حارم مشیر آرازی کے رسول دیا اور تشش کے مسائل کے سترہ بے حد مسئل ہوا اور اس کے بیٹھے نے بے حد قدر دیا اس کے بعد آرازی نے کہا آپ کے سوال کا جواب تو میں نے نہیں جا اب میرے بھی سوال کا جواب یا آپ نے حاضر رشک نے کہا آپ کوشیر آرہ ننکار کیا فرماتی ہیں اگر مومن میں کوشیر شکس کی جس نے صبح ایک عورت کو دیکھا تو دورت اس پر آرازی زہر کا بزنگوہ تو حلال ہوئی اشار کا وقت آیا تو فرحرام ہوئی صبح ہوئی تو حلال ہوئی اس کے بعد زہر کا وقت آیا تو حرام ہوئی اس کا وقت آیا تو تو حلال ہوئی خورت کا وقت ہوا گیا آرہ ننکار کیا فرحرام ہوئی اشار کا وقت آیا تو تو حلال ہوئی آرہ درجہ قیل میں مجھے سب بزنگ دیا ہے میرے در اخواج دےے کہ اس حرام شریف کے فادم کی جوابت ہوئی آرہ نے کہا بہت اچھا تو سنیئے وہ ایک ایزا شخص ہے جس نے صبح دوسری کی لونڈی کو دیکھا جو اس پر حرام کی زہر کا وقت آیا تو وہ لونڈی اس نے خرید ہوئی اب وہ اس پر حلال ہوئی اس کا وقت اس نے اسے آزاد کر دیا تو پھر اس پر حرام ہوئی مغریب بگ اس نے اس سے نکاح کر دیا تو پھر حلال ہوئی اشار کے وقت اس نے طلاق دے دی تو وہ پھر حرام ہوئی صبح اس نے روضو کر دیا تو وہ پھر حلال ہوئی زہر کا وقت آیا تو وہ شخص مرتد ہو گیا پھر اس پر حرام ہوئی اس کے وقت وہ شخص مرتد ہو گیا تو اس کی عورت پھر اس پر حرام ہوئی مغریب کے وقت وہ عورت مرتد ہوئی پھر وہ حرام ہوئی اشار کا وقت آیا تو پھر پھر اس پر مرتد ہوئی لہذا پھر حرام ہوئی حرام ہوئی حرام ہوئی حرام ہوئی حرام ہوئی حرام ہوئی کو دس ہزار دینار دینار دینا کا مغریب دیا جب یہ دینار حرام ہوئی تو اس نے کہا یہ درہم ہوئی ان کے احر پر مجھے ضرورا تھی حالور ششنہ کا کعلا کمارے نام کو جارگیں کر کرنا جو تو تو مربار بمارے جنہاں کارا نام کا جس سے تمہارے نام بول کر کر کارا جانے کا تو مرے نام کو جارگیں کر 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 ان کو جارگیں کر کر تمہارے بچے کی ضرورت میں حالور ششنہ مانکہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے صحیح زیادہ سجی یارف آرکن خارب رشید کی قلق سازم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے صحیح زیادہ سجیuk موسیقی